اسلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو ابھی بچے جو ہیں وہ سکول سے آئے ہیں اور وہ انتے بچوں کی کہ یہ آکے جو ہے صبح ویسے ہلکا پھول کا ناشتہ کر جاتے ہیں لیکن آکے صحیح پروپر ناشتہ کرتے ہیں ان کا ناشتہ اصل جو ہوتا ہے وہ سکول سے آ کر ہوتا ہے تو ابھی بس ہی کہتے ہیں ماما ناشتہ بنا کر رہے ہیں ہمیں تو اسکول سے آ کر کھانا ہوتا ہے لیکن یہ ناشتہ کرتے ہیں تو بس یہ یہ لوگ کھا لیں اس کے بعد ایک دو گھنٹے بعد ان کو پھر پھوپ لگ جاتی ہے تو پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور میں نے کہا چلیں ابھی صبح سے تو اب بات ہوئی نہیں کیونکہ میں مسروف تھی کامام میں بچے بھی گئے ہوئے تھے تو میں پھر تھوڑی در سو گئی تھی فاطمہ کے ساتھ پھر اٹھی پھر کھام وغیرہ کیا بچے آگئے ان کو ناشتہ بنا کے دیا تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں آپ سے اور بھی ناشتہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج دن کی روٹین جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ناشتے کے بعد کیا کریں گے چلیں ٹھیک ہے ہم ناشتہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں جی یہ فیملی یہ دیکھیں اب ہم جو ہے دوپیر کا کھانا کھانے ہیں تقریباً دوپیر کے تین ساڑھے تین ہو رہے ہیں اور ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے کل سے لائٹ بہت زیادہ تن کری رات کو تو پوری رات سمجھے لائٹ نہیں تھی تو بہت زیادہ مشکل ہوئی اور ابھی ہم دوپیر کا کھانا کھا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے جو ہے دال چاول بنائے ہیں اور بچے ہیں دال چاول بڑے شوق سے اور خوش ہو کے کھانے چلو میرم اپنی پلیٹ اٹھا لو آپ لوگ اپنی پلیٹ اٹھا کے شروع کریں کھانا پکڑیں چلو زفر بھائی کو دو لے لو بیٹا کوئی بھی لے لو آپ یہ کھا لو بابا کو بھی دو اور ان کے بابا بھی آ چکے ہیں آفیس سے اور جب تک بچے جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ سے آپ کو میں جاؤں ہوں جو ہم کل اسٹریلین برڈ لائے تھے وہ میں دکھاتی ہوں ان کا پنجرہ ہم نے سیٹ کیا تھا ڈولیاں لگا کے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں احمد کھاؤ آپ کیوں نہیں کھا رہے مجھے ابھی بھوک نہیں تھی اس وجہ سے میں نہیں کھا رہی کھانا فاطمہ جو بلکل ہی ساتھ ہے چھول کھا رہی ہے فاطمہ کھا رہی ہو کیا کھا رہی ہو چابل آپ کو اچھے لگتے ہیں ڈولیاں لگتے ہیں ڈولیاں لگتے ہیں یہ آپ کے رکھے ہیں نا کھاؤ ڈولیاں لگتے ہیں ڈولیاں لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پنگرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ سب بیٹھے ہیں اتنے خوش ہیں یہاں پر اور یہ ان کی ڈولیاں میں نے باندھی تھی جوڑے تو زیادہ ہیں چھے جوڑے میرے خیال سے اور ڈولیاں جو ہیں ابھی ہم نے پھل حال چار لگائی ہیں اور باقی یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے بیٹھے ہوئے اور ان کی آواز اتنی پیاری لگتی ہیں صبح صبح ان کی آواز آ رہی تھی اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ کتنے پیارے خوبصورت ہیں اور سارے ہم نے جوہے اپنی پسند کے لیے وہاں سے کلر ان کے دیکھ اور یہ دیکھیں جو کل میں نے کپڑے دھوئے تھے تو یہ میں نے اس کو تہہ کر کے رکھنا ہے علماری میں تو باقی میں نے میرب کو بولا تھا میرب جوہے بس چھوڑ دیں بچوں کے کام آپ کو پتا ہے بچے کہاں کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا آپ یہ تہہ کرو اس نے جوہے بس فاطمہ کے رکھ دی اٹھا کے سارے اور باقی جوہے یہیں پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں ان کو ساس کے ساتھ ان کو تہہ کر لیتی ہوں جب تک بچے کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے جن دن چاول بنے ہو اس دن جوہے پورا گھر چاولوں سے بھر جاتا ہے بچے جگہ جگہ جاتے ہیں چاول گھراتے ہیں تو ہر جگہ سے پھر سفائی کرنی پڑتی ہے حالا کہ میں نے ساری سفائی کی ہوئی ہے لیکن بس پھر ابھی چاول کھا رہے ہیں مجھے پتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں کیا حال ہوگا اس در کا چاول ہی چاول ہر جگہ نظر آئیں گے تو بس میں یہ کپڑے تہہ کر لوں تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے کپڑے جوہے تہہ کر دی ہیں اور جیسے میں فاطمہ یہ فاطمہ کی باتیں سنیں یہ مانشاءاللہ اتنی اچھ باتیں کرتی فاطمہ کیا کرنے آئیے آپ کپڑے تہہ کرو کہ دوں گی مجھے اچھا ادھر آؤ یہ والے کپڑے تہہ کرو اپنے کپڑے تہہ کرو یہ تہہ کرو یہ لے لو یہ لے لو یہ تہہ کرو فاطمہ کو بھی شوک ہو رہا ہے ماما کے ساتھ کام کرانے کا ماما پہنو یہ میرا نہیں ابھی پہننا نہیں آپ تہہ کرو نا تہہ کر دو ہاں اچھا نہیں پہننا ادھر آؤ یہ والا یہ تہہ کرو یہ کیا ہے موجھے ہے بابا کے موجھے ہے بابا کے اچھا ماما جی ماشاءاللہ آپ فاطمہ کی باتیں سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے دیکھیں سارا دن یہ ایسی باتیں کرتی رہتی ہے ابھی نئی نئی باتیں شروع کی ہیں تو ماشاءاللہ بس پوشش کرتی ہر بات کر لکھیں ماما بٹر فلائی بٹر فلائی بٹر فلائی بن گئی ہے واؤ بابا کے موجھے کو پپا کر رہے ہو بابا اچھے اچھا ہم گئے تھے نا زو وہاں دیکھیں تھی بٹر فلائی ایلیفنٹ دیکھا تھا اور کیا دیکھا تھا بندر بھی دیکھا تھا کیسے کر رہا تھا بندر اچھا اچھا اور کیا دیکھا تھا آپ نے شیر ایلیفنٹ کیسے کر رہا تھا ہاتھی کیسے کر رہا تھا ایسے ایسے چل رہا تھا اچھا چلو ہائی کر دو نا یوٹیو فیملی کو ہائی کر دو اور زفر دیکھیں اب سکول کا کام کرنے لگا ہے کیونکہ نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ کافی کام ان کو مل رہا ہے سکول کا اور آج چلو اب سکول کا کام کرو تو ابھی کام کر رہے ہیں اب فاتما آپ کام نہیں کرنے دو گی بھائی کو ہاں فاتما آپ آجو آو ہم اس کمرے میں چلتے ہیں دیکھیں اب کس طرح سے بھائی بھائی لگی ہوئے کرنے زفر آپ بھی اسلام کر دو اور یہ دیکھیں احمد علی بھی آگیا ہے شرارتی بچہ ہائی کر دو احمد احمد نے آج جو آنکھوں میں سرما لگایا ہوئے احمد دیکھاؤ ایس دیکھاؤ یہ مارشلہ لگ رہے ہیں یہ ہمارا بیسے بھی نا شہزادہ بچہ ہے شہزادہ شرارتی اور میرہ بھی اپنا بیگ لے کے آگئی ہے میرہ بھی کہی رہی ماما بہت زیادہ کام مل رہا اسلام کرتے ہیں بھٹا میرہ بھی کچھ کہنا چاہو گی آپ ہمارے چینل کے لیے احمد یہ سکول کا کام کر رہے تھے تو یہ زفر نے ڈرائنگ بنائی تھی تو یہ کتنی پیاری بنائی ہے یہ کبوتر ہے اور یہ چمکادر ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا خوبصورت کبوتر بنایا ہے اور ابھی میرب کی جو ڈرائنگ ہے وہ یہ ہے ہارٹ تو میرب کہہ رہی ماما آپ بنا کے دیں تھوڑا سا مجھے تو میں نے کہا چلے میں ادھر آپ کو بنا کے تو جب بنا لوں گی تو انشاءاللہ پھر دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسا ہارٹ بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے ہارٹ کی شیپ تھوڑی سی بنائی تھی واقعی میرب نے خود سے بنایا ہے تو مجھے بھی لگ رہا ہے جیسے کچھ خاص صحیح نہیں بناوا کیونکہ کافی اچھا میں نے بنایا تھا میرب نے اس کو مٹا مٹا کے پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے میرب کے کیا بن جائے تو اس نے کافی خراب کر دیا اس کو مٹا مٹا کے ماما یہاں سے صحیح نہیں وہاں سے صحیح نہیں تو میں نے تو بہت اچھی بنائی تھی کیونکہ ماشاءاللہ میری ڈرائنگ اچھی ہے کافی میں زفر کو بھی بنا کے دیتی رہتی ہوں تو میرب جو ہے وہ کہہ رہی نہیں ماما میں سے ایسے کریں گی ویسے کریں گی تو اس نے جو ہے ساری خراب کر دیا اس کو میں دوبارہ سے مٹا کے نئی بناتی ہوں نیکسٹ پیج پہ کیونکہ یہ پیج میرب نے مٹا کے اور بنا کے خراب کر دیا کافی تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملیں گے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو نہیں دبائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو آنے والی ہماری نئی ویڈیو کیسے ملے گی تو بس دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر مشکل پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے اور سب کی مشکلیں احسان کریں اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے اور آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پیار دیتے ہیں تو اللہ حافظ آج کے لیے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی